بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی برز میں ہوں مبارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے قرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریز سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں ایک مزدار سی سنیکٹی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے کچھے علو کے پکوڑے جو کہ بہت ہی مزدگے بنتے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں بہت عزیز ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھے علو کے پکوڑے جو ہیں وہ کس طرح تیار ہوں گے اور ان کے لئے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہے تو آئیے نے بنانا شروع کرتے ہیں کچھے علو کے پکوڑے بنانے کے لئے علو جو ہے وہ ہم چھیل کے لے آئے ہیں اور انہیں ہم نے پانی میں ہی دبو کر رکھا ہے کیونکہ علو جو ہے وہ باہر ہوں تو کلر چینج کر لیتے ہیں اور ابھی ہم علو کو سب سے پہلے کریں گے کرش اور پانی کے اندر ہی علو کو ہم کرش کریں گے اور کرش ہم ان کو موٹا موٹا کریں گے باریک نہیں کریں گے موٹا موٹا کریں گے علو کو ہم سیدھا پانی میں اس لئے کرش کریں گے کیونکہ علو جو ہے وہ کلر چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر باہر رہے تو اس لئے ہم انہیں پانی میں ہی کرش کریں گے اور تمام علو جو ہے وہ ہم اس طرح کرلیں گے تمام علو جو ہے وہ ہم نے کرش کر لیے اور علو کو ہم رہنے دیں گے پانی کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے علو کو رکھتے ہیں ہم سائیڈ پہ اور ابھی باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں علو کے پکوڑے بنانے کے لئے یہ تھوڑی سے ہم سرخ مرچ استعمال کریں گے یہ ہم ثابت لیں گے اور اس کو تھوڑا سا کھوٹ کے دردہ سا کر لیں گے پکوڑوں میں موٹی موٹی سرخ مرچ دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے اس لئے ہم ثابت مرچ لے کے اسے تھوڑا کھوٹ لیں گے سرخ مرچ کو ہم نے کھوٹ کے دردہ سا کر لیا اور ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں کونڈی میں سے اور واپس رکاوی میں ڈال لیتے ہیں تھوڑی سے ہم سبز مرچ استعمال کریں گے اور اس کو ہم باری باری کھاڑ لیں گے سبز مرچ بھی ہم نے کھاڑ لیا اور سبز مرچ کو ہم ساتھ ہی اسی رکاوی میں ڈال لیں گے جس میں ہم نے سرخ مرچ ڈال لیا اور ابھی ہم کھاڑ لیں گے سبز دنیا تھوڑا سا ہم نے سبز دنیا لیا اس کو بھی ہم باریک باریک کھاڑ لیں گے فریش سبز دنیا جو ہے بہت ہی نرم ہوتا اور بڑی آسانی کے ساتھ باریک باریک آپی سے کھاڑ سکتے ہیں سبز دنیا بھی ہم نے کھاڑ لیا اور اس کو بھی ہم ڈال لیں گے اور ابھی ہم دوبارہ سی آلوم کو دولیں گے آلوم کو ہم ڈال لیں گے چھنی میں تاکہ ان میں سے پانی نکلتا جائے کرچ کی ہوئے آلوم میں سے دو سے تین دفعہ پانی گزاریں گے اور ان کو اچھی طرح دولیں گے کرچ کی ہوئے آلوم کو دونے کے بعد اچھی طرح ہاتھ سے نچوڑ لیں گے اور نچوڑنے کے بعد ان کو کنالی میں ڈالتے جائیں گے کرچ کی ہوئے آلوم کو ہم اچھی طرح دو کے لئے ہیں اور ابھی ہم ان میں ڈال لیتے ہیں باقی مسالہ جاتھ جو ہم پکوڑے بنانے کے لئے استعمال کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس میں ڈال لیں گے سبز میرچ اور سورک میرچ بریگ بریگ کٹا ہوا دنیا ایک چمچ خوشک دنیا اس کو ہم ہاتھ سے تھوڑا سامسل لیں گے نمک آپ ہسپے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے زیرا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا میدہ میدہ جو ہے وہ آلوں کی پکڑ کو مضبوط رکھنے کے لئے استعمال کریں گے اور تھوڑا سامسل میں استعمال کریں گے کان فلور کان فلور جو ہے وہ پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لئے استعمال کریں گے اور ابھی ان تمام چیزوں کو ہاتھ کی محس سے اچھی طرح مکس کر لیں گے پانی ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ مسائلہ جا لگنے سے پانی کافی چھوڑیں گے اس لئے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اور میدہ یا کان فلور اگر آپ کو مزید ڈالنا پڑے تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہم تھوڑا خوشک بنائیں گے تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اور ہمارا تیار ہو گیا ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں تھوڑی در کے لئے سائیڈ پہ اور چلتے ہیں چولے کی طرف آگ ہم نے جلالی اور کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پہ کڑائی میں ڈالیں گے اور ابھی ہم انتظار کریں گے آئل کے گرم ہونے کا اور آئل جب درمیانہ سا گرم ہوگا تب ہم پکوڑے بنانے سٹارٹ کریں گے اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں پکوڑوں کو بنانا پکوڑوں کے لئے میزہ جو ہے ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہو گیا اور آپ اسے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور چمج کی میز سے بنا سکتے ہیں میں چمج کی میز سے بناوں گا پکوڑے جو ہیں اور چمج کی میز سے درمیانے سے سائز میں ہم ان کو بنائیں گے ممنٹ ای acerca اور اب ہم پکوڑوں کی سائیڈ چینج کر لیں گے کچھ آلو کے پکوڑے ہم ایک دم براؤنی کریں گے ان کو ایک دفعہ ہلکا سا براؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو کڑائی میں سے نکال لیں گے اور ان کے اوپر کلر ہلکا سا براؤن ماشاءاللہ زبردست آیا اور ابھی ہم ان کو نکال لیں گے بیچ میں سے اور اگر آپ پکوڑوں کو پہلی دفعہ ہی براؤن کر لیں گے تو پکوڑیں اندر سے کچھے رہ جائیں گے اوپر سے براؤن ہو جائیں گے اس لئے ہم پکوڑوں کو دو دفعہ فرائی کریں گے تمام پکوڑوں کو ایک دفعہ ہم نے فرائی کر لیا اور ایک دفعہ پکوڑوں کو فرائی کرنے کے بعد ان کو آپ رکھ سکتے ہیں اور مہمان وغیرہ آنے کے بعد یا کسی بھی وقت آپ ان کو دوبارہ فرائی کر لیں تو دوبارہ فرائی کر کے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ان کو ریسپ دیں گے تاگر پکوڑوں جو ہیں وہ ایک دفعہ ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کے بعد ہم دوبارہ ان کو فرائی کریں گے پکوڑوں کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر لیا اور ابھی ہم ان کو تھوڑا سا ہاتھ کی مز سے نرم کر لیں گے اور دوبارہ فرائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ سے ان کو نرم کر لیں گے اس طرح تمام پکوڑوں کو ہم ایک دفعہ تھوڑا تھوڑا نرم کر لیں گے اور پکوڑوں کو نرم کرنے کے بعد دوبارہ سے کڑائی میں ڈال لیں گے اور دوبارہ فرائی کرنے کے لیے آنچ جو ہے وہ نیچے تھوڑی تیز رکھیں گے تو دوسری طرح فرائی کرنے سے ماشاءاللہ پکوڑوں پر کلر جو اب بہت ہی زبردست آیا ہے اور ابھی ہم ان کو اکڑائی میں سے نکال لیتے ہیں تو ہم انہیں کھائیں گے افتاری میں اور آپ جب چاہے بنائیں اور کھائیں اور اسی طرح باقی جو پکوڑے ہیں وہ بھی ہم دوسری طرح فرائی کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے کچھے آلو کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں آپ بھی انہیں گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ پکوڑے کیسے تیار ہوئے ہیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ